شمید اور ملکہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے اس جوڑی کو لے کر بہت زیادہ خبر سامنے آ رہے ہیں اس ٹائم پر کی ان دونوں کا نیو پروجیکٹ آنے والا ہے تو جی ہاں بلکل سائی سن رہے ہیں آپ لوگ جس طریقے سے خبر سامنے آ رہے ہیں ان کے مانے تو دیفنیٹلی آپ کو ملکہ اور شمید کا ایک نیو پروجیکٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے جہاں پر آپ کو پوری طریقے سے ڈیفرنٹ جوڑی دیکھنے کو ملے گی ڈیفرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایک رومانچک کپل کا کیریکٹر وہاں پر پلک کرنے والے ہیں یہ دونوں ہی تو ایسا میں فانس کے لئے سے بڑی گوڈ نیوز کوئی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ فانس جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اسی لئے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ رازہ کرشن شو میں آپ جانتے ہوئے ایک میتھولوجی شو ہے جس طریقے سے فانس ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ وہاں پوری نہیں ہو سکتی تھی یہی وجہ ہے کہ ایک رومانچک کپل کے طور پر آپ کو یہ دونوں بہت ہی جلد نظر آنے والے ہیں نئی طریقے سے کس طریقے سے ہوں گے نظر آئیں گے کیا کچھ ہوگا ڈیفرنٹ اس بات کو لے کر ابھی کچھ کلیر نہیں ہے کہ ڈیلی شوپ کے ذریعے تو نہیں آ سکتے ہیں یہ بات تو پکی ہے کیونکہ ڈیلی شوپ رادہ کچھ شو میں وہ نظر آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ دوسرا شو کنچنیون نہیں ہو سکتا ہے سو وہیں بات کریں اگر شوٹ فلم کی تو ہاں شوٹ فلم کے ذریعے ڈیفرنٹلی نظر آ سکتے ہیں وف سیریس کے ذریعے بھی نظر آ سکتے ہیں اور میوزک آل بم کے ذریعے بھی نظر آ سکتے ہیں جہاں تو کمید کری جارہی ہے کہ میوزک آل بم ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی جو جوڑی ہوتی وہ فیمس جب ہوتی ہے تو اس کا میوزک آل بم ڈیفرنٹلی آتا ہے اتنا تیہ ہے جیدہ تر آپ لوگوں نے سب ہی جوڑیوں کو ایسے ہی دیکھا ہوگا ہٹ ہونے کے بعد فانس کے ڈیمانڈ پر میوزک آل بم آتی ہے سو یہی وجہ ہے کہ اس جوڑی کو لے کر ڈیمانڈ چل رہی ہے اور امید بھی یہی کری جارہی ہے کہ میوزک آل بم ہونے والا ہے ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے سوٹ فلم بھی ہو سکتی ہے یا وف سیریس بھی سو کتنا ایکسائٹڈ ہیں آپ اس جوڑی کو دیکھنے کے لئے منگین پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جوڑی نظر آنے والی ہے سو کیا کچھ آپ کا کہنا ہے سمید اور ملکہ کو لے کر کتنا ایکسائٹڈ ہیں آپ اس جوڑی کو ایک الگ ہی طور طریقے سے دیکھنے کے لئے ایک الگ ہی جون میں دیکھنے کے لئے جو ایکسائٹمنٹ ان کی تھی اور جو ڈیمانڈ تھی نا وہ ان کی ڈیمانڈ ہی پوری ہونے والی ہے جو کہ یہ الگ طریقے سے نظر آنے والی سے جوڑی سو خبریں تو بہت کچھ آتی رہتی ہیں فیلحال ان خبروں میں سچائی ہے یا نہیں وہ تو آنے والے وقت میں پتا ہی چل جائے گا سو ایکسائرمنٹ کمنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو اگر اچھا لگیا ہو تو پھر لائک شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولنا ہے and thank you for watching